جب انشاءاللہ دوزار تیس میں الیکشن ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ تو خان صاحب باری ایک سریعت سے جیتیں گے تو پھر وہ ان کو آپ دیکھیں گے جو آنے والے پانچ سال ہیں نا جتنا کام اس پانچ سال میں ہوگا نا آنے والے بیس سال کا کام انشاءاللہ خان صاحب پانچ سال میں کریں گے میں عمران خان ہے نا جو وہ سویا ہوا شہر تھا وہ آرام سے عوام کی خدمت کرنے میں مصروف تھا کوشش کر رہا تھا میں کیسے کیسے عوام کی خدمت کر رہا ہوں یہ جو آٹھ دس ہے نا اپوزیشن والے انہوں نے نا لاتیاں پکڑی ہوئی تھی تو یہ خان صاحب کو کوئی ادھر سے مار رہا ہے کوئی ادھر سے مار رہا ہے تو جب شہر گسے میں آتا ہے تو پھر باغتے تو ساب ہیں نا تو یہ جو لینگویج ہے خان صاحب کی یہ سارا گسے کا رزلٹ ہے یہ کون سا طریق ہے یار کوئی بات کریں کوئی اکل والی بات کریں کہ کھاتا ہے تو لگاتا ہے ان کے باپ کا پیسہ ہے یہ جو کھائیں گے کلینو ٹیک کمپنی آپ کو ہر قسم کی گھرے لو فیکٹری میریج ہال یونیورسٹی دفاتر کی صفائی گلاس میں اتمال دے کر آ رہی ہے آپوزیشن 189 سیٹے بنا کے بیٹھی ہوئی ہے کیا لگتا ہے خان صاحب جا رہے ہیں سر ان کا حق ہے ادم اتمال لے کے آئیں خان صاحب کی حفاظت انشاءاللہ انشاءاللہ با فضل خدا اس کے سارے ساتھی کریں گے ٹھیک ہے میرے مولا نے چاہا تو خان صاحب کی حفاظت اس کے سارے ساتھی کریں گے وہ حق اور سچ کے ساتھ ہے ٹھیک ہے تو جو حق کے ساتھ ہوتا ہے اس کی مدد اللہ کرتا ہے ٹھیک ہے پوزیشن تو آپ کی پارٹی سے ہی کہہ رہی ہے کہ لوگ ہم سپورٹ کریں گے یہ تو ان کا خیال ہے نا ان کو اگر جانگیر ترین پر ان کی نظریں ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد علیم خان پر ان کی نظریں ہیں آپ مجھے اتنا بتا دیں کہ جانگیر ترین کو عمران خان زیادہ عزیز ہوگا یا شباشریف یا زرداری زیادہ عزیز ہو جائیں گے ٹھیک ہے جو بھی جو سچے دوست ہوتے ہیں نا حالات وقت میں اتاؤ چڑھا ہوتا رہتا ہے نرازگیہ ہوتی رہتی ہیں کبھی گھر کا جو ساتھی ہوتا ہے نا جو اپنا ساتھی ہوتا ہے وہ کبھی دشمن کے ساتھ نہیں جا کے ملتا ٹھیک ہے تو جانگیر ترین یا علیم خان جو بھی ہیں وہ پی ٹی آئی کے رکن ہے ان کی پی ٹی آئی کے ساتھ وابستگی ہے ان کی ان کے سیاسی ایشو ایک سو ایک ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اپوزیشن خریدو فروخت کر رہی ہے نا جیسے انہوں نے سینٹ کا الیکشن لڑا تھا یوسف رازہ گلانی کو منتخب کر آیا تھا اس وقت بھی انہوں نے ضمیر کی بولیاں لگائی تھی اس وقت بھی وہ لگا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو بھی حق ہے بولیاں لگانے کا کیونکہ ان کے پاس حرام کا پیسہ ہے نا لوٹا ہوا ہے وہاں کو انہوں نے وہ پیسہ جمع کیا ہوا ہے اس پیسے کا استعمال کر رہے ہیں انہیں نظر آ رہا ہے کہ اگر شاید یہ ڈیڑھ سال جو بچتا ہے اگر یہ امران خان گزار گیا وقت تو آنے والے وقت میں اس کا جو لیول ہے وہ آپ پہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کی مقبولیت زیادہ ہو جائے گی باتیں کر رہے ہیں وہ خان صاحب اپنی لیکشن کمپین میں بھی کرتے تھے کہتے ہیں ثابت کچھ نیاب کرتے ہیں صرف سر ثابت کیسے کیا جا سکتا ہے وزیراعظم نے کوئی آدمے تلوار تو نہیں پکڑی ہوئی اداروں کے ساتھ مل کے کام ہوتا ہے ٹھیک ہے امران خان کے ساتھ آپ نے میرا چھ ماہ پہلے بھی انٹرویو لیا تھا میں نے اس وقت بھی آپ سے کہا تھا کہ ادارے جو ہے نا ہماری عدلی ہے وہ بالکل امران خان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی ٹھیک ہے جتنی دیر تک عدالتیں انصاف نہیں کریں گی نا امران خان کا کام انصاف کرنا نہیں ہے یا کسی کو کٹیرے میں لانا نہیں ہے امران خان کا کام ہے حکومت کرنا یا کسی کی کمزوریاں دکھانا یہ جو حکومت کر کے گئے ہیں خان صاحب خود کہتے تھے سارے ادارے میرے ساتھ ہیں خان صاحب کہتے تھے لیکن ان کی اصلاح خان صاحب کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے شاید ہم انہیں دوری ایک سریعت نہیں دلوا سکے یا ان کی کیا خامیاں تھی یا شاید اللہ پاک نے ایسے ہی لکھا تھا کہ شاید ان کا پہلا ٹرنی اور ایسے ہی گزرے گا جب انشاءاللہ ڈوزار تیس میں الیکشن ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ تو خان صاحب باریک سریعت سے جیتیں گے ٹھیک ہے تو پھر وہ ان کو آپ آپ دیکھیں کہ جو آنے والے پانچ سال ہیں جتنا کام اس پانچ سال میں ہوگا آنے والے بیس سال کا کام انشاءاللہ خان صاحب پانچ سال میں کریں گے انشاءاللہ 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 ہے تو نونلی کے امیدوار کو 296 پولنگ سٹیشن تھے اس الیکشن کے ٹھیک ہے تو نونلی کے امیدوار کو 73 ووٹ پڑے ہیں خان صاحب کریچی سے لے کر خیبر تک الیکشن لڑتے ہیں خان صاحب کا تو آپ کو تو پتہ ہے ہمیں الیکشن کمیشن نے ناہل وہ کر دیا تھا یہ ان کا خیال ہے نا نہیں تو الیکشن کمیشن ہمیں کلیر کرتا نا ہم الیکشن لڑتے اس سے پہلے ہم نے الیکشن نہیں لڑے آپ ادھر جدر این اے پچتر میں آپ کھڑے ہیں ہم نے پچھلے سال 19 فروری کو این اے پچتر کا الیکشن لڑے ہم نے ان کو ہر پولنگ سٹیشن پر شکست دی ہے وہ رپورٹیں ہوتی رہتی ہیں میں نے آپ سے اس دن بھی بولا تھا کہ ان کا رزلٹ این اے چور اتر کا پسرور کا ہمارا ہم سایال کا ہے ٹھیک ہے ان کا رزلٹ اگلے دنہ لاؤنس ہوا تھا ہمارا تو چوبیس گھنٹے بعد ریٹرننگ افیسر پہنچ گئے نا دن کی وجہ سے ان کے اس وقت کے جو پریزنگ افیسر تھے وہ تو شاید 36 گھنٹے بعد بھی نہیں پہنچے تھے ٹھیک ہے اس کے باوجود ہم نے تسلیم کیا سیالکورٹ کا آپ کو پتہ ہے اسمان ڈار کا جو خاجہ آسف کا مقابلہ تھا اسمان ڈار کو تو ون قرار دیا جا چکا تھا پورے میڈیا پہ لیکن پھر شاید آپ کو علم ہو گا آپ سیالکورٹ سے آئے ٹھیک ہے کہ وہ شاید 45 جو پولنگ سٹیشن تھے تو وہ تھے بھی ان کے بلکل قریب کے ان کا رزلٹ آیا تو سارا کسا پلٹ گیا جو تقریر ہے اس کے اندر جو باتیں کر رہے ہیں اس کے بڑا اتراز کر رہی ہے اپوزیشن جیسے مولانا صاحب کے متعلق آپ مجھے آپ مجھے آپ مجھے آپ مجھے یہ بتائیں عمران خان ہے نا جو وہ سویا ہوا شیر تھا ٹھیک ہے وہ آرام سے عوام کی خدمت کرنے میں مصروف تھا کوشش کر رہا تھا میں کیسے کیسے عوام کی خدمت کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ جو آٹھ دس ہے نا اپوزیشن والے انہوں نے نا لاتھیاں پکڑی ہوئی تھی تو یہ خان صاحب کو کوئی ادھر سے مار رہا ہے کوئی ادھر سے مار رہا ہے تو جب شیر غصے میں آتا ہے تو پھر باگتے تو ساب ہے نا ٹھیک ہے تو یہ جو لینگویج ہے خان صاحب کی جسے سارا غصے کا резلٹ ہے ٹھیک ہے وہ ان کو دیکھ رہے ہیں وہ ان کو جانتے تو پہلے سی ہیں خان صاحب کو سارا علم ہے یہ کیا کیا کریں گے کیا کیا اتھکنڈ استعمال کریں گے کیسے کیسے ان کے ساتھیوں کو خریدنے کی کوشش کریں گے انہوں نے کیا 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 آج تک ٹھیک ہے تو خان صاحب کیا کیا وہ تو کہتا ہیں کچھ نہیں کیا عوام کو بس خان صاحب نے اتنا کام کیا ہے کہ انشاءاللہ یہ جو ابھی ڈیڑھ سال رہتا ہے نا ہماری حکومت کا آپ کوئی بھی پودا لگاتے ہیں نا جتنی دیر تک وہ آپ کو پھل نہیں نہ دیتا ٹھیک ہے آپ کو اس کا فائدہ نہیں ملتا آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے نہ اس کا کوئی بینیفیٹ نہیں ہوا خان صاحب نے جو پودے لگائیں ہیں انشاءاللہ آنے والے وقت میں اس کا ہمیں result ملے گا ٹھیک ہے عوام بھی تسلیم کرے گی اچھا بلابل صاحب کہتے ہیں کہ خان صاحب جس طرح دمکیاں لگا رہے ہیں ہم اس کی نسلے بھی یاد رکھیں گے جو ہم کریں گے ان کے خلاف خان صاحب کی نسلیں کیا یاد رکھیں گی خان صاحب جو عمران خان ہے نا ٹھیک ہے وہ اس ملک کا وفادار ہے وہ انشاءاللہ اس کی حکومت رہے یا نہ رہے ٹھیک ہے ہمیں تو پورا یقین ہے کہ وہ یہ پانچ سال بھی پورے کرے گا انشاءاللہ آنے والے بھی پانچ سال اس کی ہیں لیکن اگر خدا نخواستہ اگر یہ اپنے پلان میں کامیاب ہو گئے ٹھیک ہے یہ عمران خان کو گرانے میں کامیاب ہو گئے تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں جو عمران خان کا ورکر ہے نا وہ اس کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا رہے گا ٹھیک ہے وہ اس کا ساتھ دے گا ہم آخری سانس تاک اس کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ ہمیں کوئی خوف نہیں ہے ٹھیک ہے یہ اس کو گرانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں شاید ہو جائیں ٹھیک ہے لیکن وہ ادھر ہی رہے گا پاکستان میں رہے گا ان کی طرح لندن نہیں بھاگے گا ٹھیک ہے اس کی ان کی تو چمچے پلیٹیں کام ہو جاتی ہیں نا انشاءاللہ وہ بہادروں کی طرح ادھر ہی لڑے گا ان کے ساتھ مقابلہ کرے گا ٹھیک ہے ان کی ڈیٹ بارڈیاں باہر سے آتی ہیں وہ ادھر ہی مرے گا ٹھیک ہے یہ چاہے اس کو بٹو کی طرح پھانسی پہ چڑھا دیں نا ٹھیک ہے یا جو کرنا چاہتے ہیں یہ جیسے انہوں نے بینظیر کے ساتھ کیا تھا ٹھیک ہے یہ جو زرداری صاحب ہیں زرداری صاحب پانچ سال حکومت کر کے گئے ہیں انہوں نے کیا ملکس وار ہے اتنے انہوں نے ظلم کیے ہیں اتنے ظلم کیے ہیں ٹھیک ہے اس ملک کے ساتھ اتنے ظلم کیے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے وہ بھی سنایا ہے نا کھاتا ہے لگاتا ہے لگاتا ہے تو کھاتا ہے یہ کون سا طریق ہے یار کوئی بات کریں کوئی اکل والی بات کریں کہ کھاتا ہے تو لگاتا ہے ان کے باپ کا پیسہ ہے یہ جو کھائیں گے کیوں کھائیں گے عوام کا پیسہ ہے یہ اچھا اماندار ہے جو کھاتا بھی نہیں اور لگاتا بھی نہیں ہے لگاتا ہے یہ اسی بات میں آنے لگا تھا اچھا کیا اچھا کیا آپ نے یاد کرا دیا مجھے اچھا کیا آپ نے یاد کرا دیا ابھی ہر حل کے لیے اتنے اتنے فانڈ آئی ہیں لوگوں کے جتنے مسائل ہیں گلیوں کے نالیوں کے ان کو یہی تکلیف تھی نا آپ سیالکوٹ سے ہیں پورے پورا سیالکوٹ نیا بن رہا ہے پورے سیالکوٹ کا سیورج کا نظام ٹھیک ہو رہا ہے پورے سیالکوٹ کے روڈ تمیر ہو رہے ہیں یہ جو ہمارا روڈ ہے یہ ون وے بن رہا ہے ٹھیک ہے تو ہمارا جو ڈیڑھ گھنٹے کا سفر تھا وہ آدھے گھنٹے میں ہو جائے گا ٹھیک ہے اور امران خان لندن میں پیسے نہیں لگاتا یہ بات آپ کی سچ ہے امران خان نے اپنے باہر فلیٹ نہیں خریدے اس پہ پیسے نہیں لگائے ملک پہ اس نے پیسے لگائی ہیں اگر وہ ملک پہ پیسے نہ لگاتا ٹھیک ہے تو یہ تو کب کے اس کو گرا چکے ہوتے ہیں وفادار کیوں کی بات آپ نے کی ہے ہمزہ شباسٹری صاحب نے آج کہا ہے کہ خان صاحب جو ہیں ان کی خارجہ پولیسی اتنی نکام تھی کہ ناٹ اپسلوٹی جو کہا ہے سارا یورپ نراد ہوا پڑا ہے اور سر ہمیں یورپ سے کیا لینا دینا ہے ہمیں تو یورپ سے یہی لینا دینا ہے نا کہ ہم یورپ کو کچھ نہ کچھ دیتے ہیں اپنا کوئی کاروبار کر کے کچھ چیزیں بیجتے ہیں ان سے پیسے رہتے ہیں سر تو وہ تو سر ہم کسی کو بھی کسی کسٹمر کو بھی چیز بیج سکتے ہیں جیسے میں ادھر اپنی دکان پہ اپنی شاپ پہ کھڑا ہوں میرے ساتھ میرے پاس کوئی بھی کسٹمر آئے گا تو میں اسے جو بھی چیز اس کی ضرورت ہوگی میں بتانے لگا ہوں سر یہ کون سے تعلقات ہوتے ہیں کہ وہ ملک ہمیں کہے کہ آپ روس کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کر دو اور ہمارا ساتھ دو جب انڈیا نے کشمیر پہ عملہ کیا ہے دو سال اس کو چکے ہیں پانچ اگست کو کیا بتانا ٹھیک ہے میں سر بتا رہا ہوں نا انہوں نے تو ڈالنا ہی ہے اور کریں گے کیا اور ان کے پاس ہے بھی کیا ٹھیک ہے پانچ اگست کو جب مودی نے یہ قدم اٹھایا تھا کشمیر کا تب تو یورپ والوں کو یاد نہیں آئی کہ ہم انڈیا کو بھی یہ بولیں کہ یار اپنی حدود میں رہیں ٹھیک ہے وہ صرف ہم ہی بولنا جانتے ہیں تو ہم ان کے مقروض ہیں نا اس لیے وہ ہمیں دبا سکتے ہیں یہ ہی تو ہوتا ہے یہ تھوڑے سے پیسے لے لیتے ہیں زیادہ اپنی جے میں ڈالتے ہیں کام ملک پہ لگاتے ہیں باقی لوگوں کو کچھ اپنے ہواریوں کو کھلا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا ہے جی امن ہے امن ہے مران گھر یہ نہیں کر رہا نہیں کیوں ختم کرنے چاہیے ہم کسی کے ساتھ تلوکات نہیں ختم کرنا چاہتے ہم ہر کسی کے ساتھ برابری کے تلوکات رکھنا چاہتے ہیں ہم ایسے تلوکات نہیں رکھنا چاہتے کہ ایک کے ساتھ دشمنی کر لیں دوسرے کے ساتھ دوستی کر لیں ہم سب سے دوستی چاہتے ہیں اپوزیشن نے کیا کیا ہے آج تک کس ملک کے ساتھ انہوں نے دوستی کی ہے ان کے دور میں کتنے ڈراؤنم لے ہوئے تھے ان کی زبان فسل جاتی تھی یہ جو انڈیا کا گلبوشن یادو یہ نونلی کے دور میں پکٹا گیا تھا نا بلوچستان سے ٹھیک ہے تو ان کی زبان پہ تو پھر بھی نہیں آیا تھا کہ جیسے ہم گرتے جا رہے تھے نا تو ویسے ابھی بھی گر رہے ہیں لیکن سنبھلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو انشاءاللہ سنبھل جائیں گے ٹھیک ہے وہ وقت آئے گا ضرور آئے گا انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ جب ہم پھر ایک بار نا ڈالر کو مات دینے میں کامیاب ہو جائیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ لیکن وقت کے ساتھ 73 سال کا گند ہے جو وہ تین سال میں صاف نہیں ہو سکتا اس قوم کو سبر کرنا پڑے گا لوگوں کو عمران خان کا ساتھ دینا پڑے گا جب ہم عمران خان کے ساتھ دیں گے جو سچے پاکستانی ہے جب وہ عمران خان کا ساتھ دیں گے نا ٹھیک ہے ہر چیز جو ہے وہ کہتے ہیں چھے سو گھونا جو ہے گیس آپ نے بڑا دیو یہ ہے سرے ابھی ابھی میں آپ کو ایک ایک اگجیکٹ فگر دیتا ہوں ٹھیک ہے یا کم مارچ کو جب عمران خان نے اعلان کیا تھا نا 28 فروری کو ٹھیک ہے کہ ہم پٹرول کی قیمت دس سر پہ کم کر رہے ہیں بلاول صاحب بلاول صاحب کی کیا اوقات ہے بلاول صاحب بولتا ہے ان کی کام پہ ٹانگ رہی ہیں ہاں ٹھیک ہے سر اسے تو آج تک دس بارہ سال اس کو سیاست میں ہو چکے ہیں دوزار بائیس چل رہا ہے دوزار آٹ کا وہ اپنی پارٹی کا چیرمن بنا ہوا ہے تو اسے تو آج تک اردو نہیں بولنا آیا تو اگر وہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ایسا دینہ میں دیکھنا نصیب ہو کہ بلاول بٹو جیسا آدمی وزیر آزم بن جائے تو وہ پاکستان کا کیا مقدمہ لڑے گا جس کو یہ ہی نہیں پتا لڑکی آتا ہے کیا آتی ہے چین نہیں اکتا ہے سر وہ کیا مارا مقدمہ لڑے گا اسے کیا گربت کا احساس ہے وہ تو سونے کا چمچ موں میں لے کے پیدا ہوئے اس کو کیا آپ کو ہر قسم کی گھرے لوں فیکٹری مینجھ ہال یونیورسٹی دفاتر کی صفائی گلاس وینڈو صفائی وارٹر ٹینک صفائی الیکٹریشن پینٹ پالش چھت سیلنگ کی سرویس پرووائیٹ کرتی ہے جدید اعلیات اور سکلڈ سٹاف ایک کال پر آپ کی خدمت میں حاضر ابھی کال کریں